ناظر وہ بلز پھاڑے جا رہے ہیں گریبان پھاڑے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہے ہیں بال نوچے جا رہے ہیں ہر دروازی کو پر ایک ایس پی کی ڈیوٹی تھی کہ میاں اسلام اقبال کو اپڈکٹ کرنا ہے اس نے لیڈر آف دا اپوزیشن آنا ہے آپ اسے ایوان کے اندر نہیں آنے دے رہے ہیں آپ کی پولیس اس کے اوپر پسنل ہوئی کھڑیا بیاستی داروں کے بارے میں وہ باتیں کہیں گی جو میاں صاحب آج سے دو سال پہلے کر رہے ہیں سر وہ لنڈن چلے گئے تھے علی بھائی وہ میاں صاحب لنڈن چلے گئے تھے سعودی رب چلے گئے تھے انہیں لوگوں نے پیچھے میاں لبا شریف کے نام کو زندہ رکھا تھا عمران خان لنڈنی علیہ عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ایم حمزہ ساتھ جو لوگ جلوں کے اندر نیچے ان کے گٹر کا پانی چھوڑ دیا جاتا تھا بارا بارا گھنٹے بیٹھتے نہیں تھے یہ سب پی ایم حمزہ چھوڑ گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آخر کار نون لیگ نے بھی اس بات کو تسلیم کر دیا کہ الیکشن دوزار چوبیس میں تاریخی دھاندلی ہوئی آج نون لیگی علی گور ہارنے کے بعد یہ بات خود تسلیم کر رہے ہیں اور علی گور نے نون لیگ کے مطلق حیرت انگیز انکشافات بھی کر دی ہے جس پر چھزادہ حمد رزا نے نون لیگ کی وہ تاریخی چھترول کی کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو زنتے ہیں پھر اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں بتائیے کہ آپ آپوزیشن کا کس قسم کا کردار ادا کریں گے کیا آپوزیشن برائے آپوزیشن ہوگی وہی کہ کہیں مناظر وہ بلز پھاڑے جا رہے ہیں گریبان پھاڑے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہے ہیں بال نوچے جا رہے ہیں جہاں پہ عوامی مفات کی بات ہوگی وہاں آپ ہمیں حکومت کے ساتھ بھی کھڑے نظر آئیں گے اچھا دیکھیں میرے بھائی نے علی گور صاحب نے میرے والد کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ ہمارا بڑا ایک احترام کا تعلق ہے اور الحمدللہ وہ احترام کا تعلق آج بھی بہال ہے اور اندہ بھی انشاءاللہ بہالی رہے گا لیکن یہ ایک بات میں اس کروں میں اپنے اس بھائی سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل پنجاب اسمبلی کے اندر جب مریم صاحبہ تشریف لے کے آئی ہیں بگننگ کس نے کیا وہاں پر گھڑیاں اٹھا کر گھڑی چور کے نعرے کس نے اس چیز کی ابتدا کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو ریسپونڈ کیا آج بھی جس وقت مریم بی بھی حال کے اندر تشریف لے کے آئی ہیں تو بگننگ کس نے کیا نہ روں گی مسلم لیگ نون نے کیا وہ ان کو ابھی تک اسل میں اس چیز پر یقین نہیں آ رہا کہ ہم آپوزیشن سے حکومتی بینچز کے اوپر آکے بیٹھ گیا اور ہمارا رویہ اب حکومتی جماعت والا ہونا چاہیے جس میں برداشت ہوتی ہے سر وہ کہتے ہیں سبتہین خان جو سپیکر تھے اس وقت انہوں نے کیوں پاکستان تحریک انصاف کو بولنے دیا اب تک تو حلف ہی نہیں اٹھایا گیا تھا میرا ایک سوال یہ ہے جو آدمی اس وقت ان کو کمپیٹ کر رہا ہے چیف منسٹر کے لیے میاں اسلام اقبال وہ آدمی پرٹیکٹیو بیل پہ ہے پشاور ہائی کوٹ سے اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا کل ہم سارا دن کوشش کرتے رہے کہ میاں صاحب کو انٹر کر دیں آپ یقین کریں پنجاب اساملی کے ہر دروازی گو پر ایک اس پی کی ڈیوٹی تھی کہ میاں اسلام اقبال کو اپڈکٹ کرنا ہے سر اس پر نونی کیا کر سکتی ہے مطلب وہ تو نگران حکومت کے وہ ہے نا اپڑک مہا پر محسن نکوی صاحب تو جا کے مریم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں محسن نکوی ہاں میں بھی ملنے کے لیے آجاتا ہے وہ تو تسلسل ہے وہ تو جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون وینر ہے کون لوزر ہے اگر وہ اس سائٹ پر جا کے بیٹھے ہیں تو نہیں اس سائٹ پر بھی آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل تھے اسی باجے ہے کہ ایک آدمی جو ایوان کا ممبر منتخب ہو گیا ہے وہ اس نے آپ کے بکول چلیں اس نے لیڈر آف دا اپوزیشن آنا ہے آپ اسے ایوان کے اندر نہیں آنے دے رہے آپ کی پولیس اس کے اوپر پرسنل ہوئی کھڑی ہے آپ کا ایجی پنجاب اس کے اوپر پرسنل ہوا کھڑا ہے اس قسم کے ایچیچیوڈ کے ساتھ کیا بھی امید کرتے ہیں یہ جیسٹر اچھا نہیں تھا مطلب یہ ایک چاہتے تو مفامت کی طرف پہلا قدم بڑھایا جا سکتا ہے ٹریجوری بینچز ہی بڑھاتے ہیں اپوزیشن اس کو رسپونڈ کرتی ہے لیکن اگر آپ یہی سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ہماری طرف سے رسپونس آئے گا اور آپ کی طواب سے بڑھا کریں گے پنجاب کی وزیراعالہ بنے جا رہے ہیں پنجاب میں کوئی تبدیلی لاس سکیں گی سے ظلم ہے شاید پنجاب کی تاریخ کے اندر اس سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں ہوگا کہ ایک خاتون جو لاہور کی سیٹ سے تئیس ہزار ووٹ لے کے کامیاب ہوئی ان کے ٹوٹل ووٹ جو انہیں نے گین کی ہیں وہ ٹونٹی تری تھاؤزنڈ ہیں میرے حلقے میں میرے نیچے سے ایک ایمپی اے نے اٹھارہ ہزار سے ایک نے ستائیس ہزار سے اپنی سیٹ جیتی لیڈ سے ان کے ٹوٹل کاسٹنگ ووٹ جو ان کو پڑے ہیں وہ تئیس ہزار ہیں اور جس قسم کا ان کا مزاج ہے وہ انتقام پر فرم بلیف کرتی ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں میں تو ہم اپس میں انٹرنل میٹنگز میں کہتے ہوتے ہیں جب آپ دعا کریں اللہ پاک مریم صاحبہ کو لمبی زندگی اطاع فرمائے ہم لوگوں نے جو نون لی کا بیڑا غرق پانچ سات دس سال میں کرنا ہے یہ بی بی انشاءاللہ دو تین سال میں کر دے گی سر نون لی کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے شباز شریف کی لیگیسی ہے میگا پروجیکٹس ہے نون لی کے پاس بتانے کے لیے سر ایک سکر خان صاحب کو موقع ملا تھا گیارہ کروڑ کی آبادی والے صوبے میں عثمان بزدار خان صاحب نے لگا دیا جو ڈاکٹروں سے یہ پوچھتا تھا کہ کرونا کیسے کارٹتا ہے یہ عثمان بزدار سے بڑا تھا ملیہ بی بی سے ہزار درجے بہتر تھا عثمان بزدار میں آپ سے اسی پروگرام کے اندر بیٹھ کے آج سے چھ ماہ کے بعد پوچھوں گا کہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے ابھی اس کی بیگننگ آپ نے وہ وزیر اللہ نہیں بنی جن کا کام ہی ان کی مدہہ سرائی ہے ان کی خوش آمد ہے جو ان کے مزاج کو باتی بھی ہے وہ پنجاب کو نہیں چلنے دے گی آپ کی بات ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کل پنجاب اسیملی میں عراقین نے نون لی کے جو جیسٹر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے اور اس کا کیا اندرام ہوگا میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے لیکن پی ٹی اے کی بین سے جو ایک تقریر کی گئی ہے وہ بھی آپ سننے یعنی وہ الفاظ بھی آپ یہاں ٹی وی پہ نہیں چلا سکتی دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے آپ کو آگے نکلنا پڑے گا یہ گالم گلوچ کا جو کلچر ہے جس قسم کا آغاز کیا جاتا ہے دیکھیں نا ہمیں شکوہ ہے کہ پی اے میل این کے لوگ بھی اس قسم کی آگے بات چیت کرتے ہیں لیکن زیادہ گلہ شکوہ کس طرف جاتا ہے جہاں سے آغاز کیا جاتا ہے اور اتنی برے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ ڈائلاغ نہیں کر سکتے آپ بات چیت نہیں کر سکتے آپ ابھی ٹویٹر پہ لکھ دیں کہ پنجاب اسمبلی میں معاملات کو بہتر کیا جانا چاہیے نیچے دیکھ جئے کیا آئے گا چوروں کی ڈاکوں کے اسمبلی کے باہرے میں آپ بات کر رہے ہیں اور کتنی گندی گاگی کہ آپ اس اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں یہ جو مزاج بن گیا ہے میں ایک اور بات آپ شرز کر دوں یہ مزاج اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے یہ معاملہ نہیں چلے گا یہ ایسے نہیں ہو سکے گا کہ کوئی شخص اٹھے سوشل میڈیا کے استعمال کرے اداروں کو للکارے اور کہے جی گلی میں نکل کے دکھاؤ ہم تمہیں یہ کر دیں گے یہ سختیوں کے دن سر آپ بھی کہہ رہے ہیں فولہ سے ٹائم رہے گے میں ذرا اسی پہلی گوھر بلو سر آپ سے سر میں ایک لاز کومن ملانا فضل الرحمان نے ابھی دو دن پہلے کیا کہا ہے فاجہ پاکستان کے بارے میں یہ کانٹینیو کرے گا اور آج میری بات آپ یہ بات آج لکھ لیں یہی چھ ماہ کے بعد پی ایم ایل این اب واجب پاکستان کے بارے میں اور ریاستی داروں کے بارے میں وہ باتیں کہیں گی جو میاں صاحب آج سے دو سال پہلے کر رہے تھے شہباز شریف تو نہیں کر سکتے ان کے ہوتے ہوئے تو کہا جا رہا ہے کہ اسٹالیشمنٹ کے ساتھ معاملات بہت بہتر رہی ہے کریں گے صحیح وہ باز نہیں آئیں گے یہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے گا یہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے اور ہم اس پر بلیو نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی نفرتوں اور جو پولرائزیشن ہے اس کو بڑھانے میں نون لیگ بھی پیچھے نہیں ہیں سر آپ بھی برابر کئی شریک ہیں جو پنجاب اسیملی کی کل بات کر رہے ہیں کہ عراقین نے جو چور چور کے آپ کے نعرے لگائے ہیں سر آپ کیا بہتر نہیں تھا کہ مفاہمت کا پیغام دیا جاتا سر زیادہ اچھا نہیں تھا یہ پھر آپ میں اور پی ٹی آئی میں کیا پاتے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو صاحب زادہ صاحب ہیں یہ بیسیکلی تو ان کی اپنی پارٹی ہے اور ان کی تربیت کا تو میں مطرف ہوں لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے مریم نواز صاحبہ اس باپ کی بیٹی ہے جو سی بیٹ پروجیکٹ ملک میں لے کر آیا مریم نواز اس باپ کی بیٹی ہے جس نے چاگی کے مقام کے اوپر دھماکے کروائے لیکن مریم نواز صاحبہ اس شخص کی بیٹی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا احسان فراموش ہے جب دو ہزار دو کی اسیمبلی کے اندر پرویز مشرف کے مقابلے کے اندر کوئی بندہ نہیں کھڑا تھا میں بتاتا ہوں زفر اقبال جگڑا ایک زفر علی شاہ دو مخدوم جاوید آشمی تین صاحب زدہ فضل کریم چار تیمینہ دولتانہ پانچ سردار زلفکار علی خان خوصہ چھ یہ ان دس ناموں میں سے چھ نام ہیں جنہوں نے اس وقت کہہ دو اس بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں ایم حمزہ سات جو لوگ جلوں کے اندر نیچے ان کے گٹر کا پانی چھوڑ دیا جاتا تھا بارہ بارہ گھنٹے بیٹھتے نہیں تھے یہ سب پی ایم ایلن چھوڑ گئے سب غلط احصر میاں صاحب صحیح ہیں میاں صاحب اپنے مشکل وقت کے ساتھی کو پہچانتے نہیں ہیں یہ میرا بھائی بڑا وفادار آدمی ہے اس خاندانے بڑی وفاہ نوائی ہے میاں صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے میرا ان کو بھی مشورہ ہی ہے میں کبھی ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اپنی پارٹی لائلٹی کو تبدیل کرے لیکن انہیں اس خاندان سے وفاہ نہیں ملی آج تا کسی کو بھی جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے مشکل وقت کے اندر انہوں نے ڈس آیا میاں صاحب غائب کہاں ہیں آج کل کیا وہ انہیں پتا چل گئے کہ آگے کیا ہونے جا رہے صاحب مادرت کے ساتھ ابھی ایک طویل لسٹ ہے جو عمران خان کے دائیں بھائی نظر آتے تھے وہ کدھر ہیں صاحب بلکل صحیح کر رہے ہیں حالی بھائی آپ صحیح کر رہے ہیں اب آپ انہیں کہیں گے کہ وہ اس خاندان سے نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ادھر ادھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ ٹھیک ہے سر وہ لندر چلے گئے تھے علی بھائی وہ بھیان صاحب لندر چلے گئے تھے سعودین رب چلے گئے تھے ان لوگوں نے پیچھے ملی عواج شریف کے نام کو زندہ رکھتا عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ عمران خان پاکستان میں بیٹھا ہونے کا باوجود سعود کے بات کریں آپ کی بیجرزم کی بات کریں میں آپ کی بات ملنے کے پیار ہوں لیکن یہ انصاف کی بات نہیں ہے جب آخری کومنٹ نسولہ ملک صاحب سے لے لوں اس کا ٹائم بلکہ مقنوع ہے نسولہ ملک صاحب برو برو صاحب تیس سیکنڈ مجھے دے دیں جو سینٹ کی جو نشستے مسلم نیگ نواز نے سینٹ کی جو نشستے مسلم نیگ نواز نے اپنے کارکنوں کو دی اور جو پی ٹی آئی نے دی وہ سامنے رکھ کے فیصلہ کر لی جائے گا ایک طرف نیال حاشمی ہے پرویز رشید ہے وہاں پہ مشہداللہ خان کا بیٹا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی جب نشستے ان کے پاس آئی تھی کیے پی کی کے لسٹ اپنے سامنے رکھ لی جائے گا آزم سواتی صاحب ہیں محسن عزیز صاحب ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروٹیکل برکر کی قدر کس پارٹیوں ہیں ناظرین آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی پارس جانزیب نے جب علی گور سے پوچھا کہ آپ کیا سمتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں دھانلی ہوئی یا نہیں علی گور نے کہا کہ دھانلی تو بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اسی وجہ سے تو میں بھی الیکشن ہار گیا ہوں ناظرین جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بار عوام نے نون لیگ کو جوتی کی نوک پر رکھا اور ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو کاسٹ کیا علی گور کو شکست دھانلی کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ گزشتہ سولہ ماہ کی حکومت میں انہوں نے جو عوام کے ساتھ کیا اس کا عوام کی طرف سے یہ جواب آیا ہے حامل رضا نے اس موقع پر علی گور کو مشرط دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف انتہائی احسان فراموش شخص ہے اس کی پارٹی میں سب لوگ جن کو عزت پیاری تھی وہ سب کے ساب چھوڑ کر جا چکے ہیں علی گور آپ کو بھی میرا یہ مشرع ہے کہ یہاں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ پارٹی ہمیشہ اپنی نلائک اولادوں کو آگے لے کر آتی ہے اور لاتی رہے گی اور جب یہ پارٹی کسی مشکل میں پھانس جاتی ہے تو یہ اپنے تمام میدواروں کو چھوڑ کر لنڈن بھاگ جانے والی پارٹی ہے اس لیے میرا یہ مشرع ہے کہ اگر آپ کو بھی اپنی عزت پیاری ہے تو کنارہ کشی کریں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ